بذرگو دوستو بھائیو بذرگو دوستو بھائیو تھوڑی فیر کے لیے خاموشی اختیار کریں اور بات سنیں آج انیس پارٹیاں ساتھ ہیں اور پارٹیوں کا تاتہ بنا ہوا ہے آنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک کی شخصیتیں ہیں اور کیونکہ ہم ایک سکالر ہیں ہم ایک مذہبی شخصیت کے حامل ہیں ہم سیاست کی دنیا کے آجمی اصلا نہیں ہیں ہم نے سیاسی لوگوں کو جوڑا ہے کہ اس ملک کی گنڈی سیاست کو پاک کرو ہمارے یہ کہنا ہے کہ تمہارا رب ایک تمہارا باپ ایک تو اونچ نیچ بھید بھاو ذات پاک کی لانت کو ختم کر دو اور یہ تیہ کرو کہ سیاست کو ہم صحیح طور پر آگے بڑھائیں گے ہمارے یہ کہنا ہے کہ سیاست کو درا کر دھمکا کر لانت دے کر نہیں چلایا جا سکے حضورت خلق کی کوشش ہونی چاہیے حضورت ہونی چاہیے جو انصاف پر مبنی ہو سیاست میں کسی بات یا کسی برادری جنہوں نے ووٹ کاٹا بیسیوں سال سے اور اس ملک کو لنگ نابچہ کیا جنہوں نے قوم کے کمزور اور مظلوم طبقات کا استحصال کیا اور اپنی اپنی برادریوں کا کام کیا وہ ہیں ہمارے ووٹ کے کاٹنے والے ووٹ کاٹنے والی کانورس ہے سپا ہے بسپا ہے ہم ووٹ کس کا کاٹ رہے ہیں ووٹ ہمارا ہے مسلمان قوم کا ہے ان کی قوم کا ہے ان کی قوم کا ہے سب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آج ہندو برادریوں مسلم سب ایک جگہ کھلے انہیں ہیں اور اتحاد کے ساتھ بھائیچارے کے ساتھ محبت کے ساتھ اُنس کے ساتھ ہماری محبت ہمارا بھائیچارہ اٹوٹ ہے اس لیے کہ اس پر قائمے کے بھگوان ایک اور ابباپ ایک ہے ہمارے درمیان رن و نسل کا فرق نہیں اُنچ نیچ نہیں ذات پات نہیں ہم اس لعنت کو اپنے پیروں سے ٹھکراتے ہیں ہمارے یقین اس پر ہے کہ جس طرح پیغمبروں نے صدار کا کام کیا ریفارمروں نے کیا صوفیوں نے کیا آج پھر دوبارہ ہم اس مشن کو لے کر اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں سادووں سے سنتوں سے اور گرشہ گھروں کے فادر سے سکھ بھائیوں سے کہ دوبارہ تیہ کرو کہ سب بلکر ویڈ اور گیتہ اور گرگرل اور بائبل اور قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے سچائی امانتداری انسانیت اور بھائیچارے کا کام کریں گے میکا ویلی نے سولیہ صدی کے شروع میں سیاست کا جو طریقہ اختیار کیا کہ ہر ناجائز کام سیاست کے لیے جائز ہے آج وہی سیاست امریکہ میں ہے وہی سیاست یورپ میں ہے اور وہی سیاست ان کے دنچھنوں میں اور ان کے زمینوں میں ہے جو ان کے غنم میں رہ رہے ہیں بش جو ایک بڑی طاقت کا سربراہ ہے اس کے لائٹ نے کہا کہ انسانوں کو مارو بنو کے اندارے گرا کر چھتے ہونا دو بچوں کے عورتوں کے بیوہوں کے بیماروں کے ہمارا خدا کہتا ہے کہ امن اور آشتی اور پرین کا سبق دو ہمارا خدا کہتا ہے کہ لوگوں کو مناؤ ہمارا خدا کہتا ہے کہ نفرت اور بھیدباؤ ختم کرو ہم نفرت کی سیاست نہیں چلنے دیں گے اور اس کے لئے ہم کہتے ہیں عالموں سے مفتیوں سے عالموں سے کہ تمہارا قرآن کیا کہتا ہے تم کو یہ سکھایا گیا کہ چہار دیواریوں میں آفیت اور آرام کی زندگی ہو لڑو یہ یہ سکھایا گیا کہ سماج کے صدھارو تو نکلو اور ظالم کا تلگہ پکڑ لو اور مظلوم کی مدد کرو یہ حکم ہے یہ حکم نبی کا ہے یہ حکم ملیوں کا ہے یہ حکم ریفارمس کا ہے ہم اس کے لئے اٹھے ہیں ہم سیاست کے داں بیچ ہن جانتے ہیں ہمیں سیاست کی کرسی نہیں چاہیے ہمیں لوگوں کا پیسہ نہیں چاہیے ان کے پیسوں پہ ٹھوکر مارتے ہیں ان کے منصف اور وضاعت پہ ٹھوکر مارتے ہیں ہم انسانیت کے لیے ہیں اور اے بیڑیاں والوں تمہارے ظنیوں کو دستک دے رہے تمہارے پر سے بات کر رہے تم سے چاہتے ہیں کہ سچائی کو لکھو سچائی کو بولو دین کے اسکرین پر سچائی کو پیسٹ ہو اپنے رب کو راضی کرو قوم کو راضی کرو اور اللہ کے اثر خروبان کے زندگی گزارو یہ میرا مختصر پیغام ہے لکھی وہ شکر میں میری درخواست ہے پرنٹ میڈیا کے لوگوں سے کہ اس میں کٹوٹی نہ کرو ورنہ اس کا مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ اور پیغمبروں کے پیغام میں تم کٹوٹی کر رہے ہو یہ ہمارا دل بولو میں ہے جو ٹوٹا ہوا ہے ہمارا جگر بولو میں ہے جو پھٹا ہوا ہے جو یہ زبان نہیں بولی درخواست سے میڈیا کے بزرگوں سے میرے بھائیوں سے میرے عزیزوں سے کہ سچائی کی عالم دندار بن کر ایک انقلاب کی تیاری کرو اور چاب عجر رہے کے انقلاب تنیب آگیا بہت بہت ایکتہ منچ میں سامیل پارٹیوں کے نام ہے آل انڈیا اٹیار ملی کانسل راشتری پریوطن مورچہ پارٹی سماج پارٹی قومی ایکتہ دل نیشنل لوگتانترک پارٹی ملنیل کانگریش انڈیا جسٹس پارٹی راشتری پیس پارٹی انڈیا نیشنل لیگ پیس منچ ویل فیر پارٹی آف انڈیا بھارتی جنسیوہ پارٹی آل گونڈوانا گرتانت پارٹی مسلم مجلس بھارتی رچکرانتی رچک پارٹی جنسکتہ پارٹی گونڈوانا گرتانت پارٹی دیوانگ کسان مجدور ایونین پارٹی یہ ایک منت میں یہ چاہتا ہوں کہ پیس پارٹی کے یہ فاؤنڈر ہے پیس پارٹی کے یہ فاؤنڈر ہے ان کے ساتھ جب دھوکہ کیا گیا تو یہ الگ ہوئے اپنی پارٹی پیس منچ بنایا ان سے سنیے میرا نام محمد یعبین چہدری پیس پارٹی کا فاؤنڈر اور دارٹر یوپ کے ساتھ پہلے دن سے راشتر ماہ سچیوہ کے پتر میں رہا ہوں میرے پاس ان کا اپائنٹمنٹ کیا ہوا لیٹر بھی ہے جس کو وہ جھوٹ بول کر فرضی بتاتے کہ ہمارے ساتھ نہیں لیٹر آپ دیکھنا چاہے تو ہے ہم لوگوں نے چار سال تک بڑی محنت سے کام کیا تمام ساتھیوں کو پتادکاریوں کو یہ بشوات دلا گیا تھا کہ جب ٹکٹ مانے جائیں گے تو ان کا مشورہ ہوگا ان کے ذریعے نام لیا جائیں گے یہ سب کچھ اسی عمید پر لوگ لگے رہے لیکن جب چناؤں کا وقت آیا تو اچانک تین چار لوگ جو بریف کیس اور لیپ ٹوپ کی پولٹکس جانتے ہیں وہ لوگ آئے کمروں میں بیٹھ بیٹھ کر انہوں نے ٹکٹ وطرن کا کام شروع کیا اور ڈیل کرنی شروع کی اس کو لے کر کے تمام پتادکاریوں میں ایک بہت بڑا روش پیدا ہو گیا بیچے نہیں پیدا ہوئی میں پرانا رہا ہوں اس لئے سب لوگوں نے شکایت کرنا شروع کیا میں نے کوشش کی ڈاکٹر صاحب سے بات کروں کسی طرح اس معاملے کو ٹھیک کیا جائے میں نے جب انہوں نے ٹائنگ نہیں دیا تو میں نے ایس ایم ایس بھیجا اور اس لئے میں نے لکھا آپ لوگ چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں میں نے لکھا تھا کہ سچ آپ سننا نہیں چاہتے جھوٹ میں گوڑ نہیں سکتا I have no idea about the east but in the west the party has been hijacked by three to four persons please take care and help us because we have become helpless and we are not in a position to produce the result تو اس سب پر جنہوں نے کوئی جواب نہیں دیا سیدھا یہ کہا کہ اپنے آپ کو اسی سسٹم میں adjust کیجئے جس کے لئے ہم تیار نہیں تھے جن لوگوں نے جن کو ہم نے اتھی دلیت اور اتھی پچھڑے کے نام پر پاہ کسی جوڑا ان کو ٹکٹ دینے کا وائدہ کیا ایک ایک سال سے پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ روپے وہ لوگ پھوک چکے ہیں آج دوسرا کوئی بڑا ہائیوی ویٹ آ گیا اس سے کچھ زیادہ ڈیل ہو گئی اس وجہ سے انہوں نے ان کے ٹکٹ کھاٹے ان کے بچے سڑکوں پر آ گئے ان کی بیوی پیٹرول چھڑک کر ایک مزفرن اگر میں تو میری آتما نے مجھے جھجوڑا اور کہا کہ تیرے پاس کھونے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے 63 سال ہمارے کھڑ ہو جاؤ اور ان لوگوں کی حمایت کرو اور ہم نے فوراں ایک میکنگ بلائی آٹھ جنوری کو مراد آباد میں وہاں پورے پچھن کے پتہ دیکاری آئے اور آنے کے بعد سب نے ایک سور میں کہا کہ ہم پیس پارٹی چھوڑیں گے ہم نے کہا کہ نہیں پیس پارٹی ہم نے بنائی ہے چھوڑیں گے نہیں اپنا حصہ لیں گے اس لئے اس کا نام پیس منچ رکھا گیا اور یو کا یوی پورا جو سنترن تھا وہ پیس پارٹی چھوڑ کر پیس منچ میں کنورٹ ہو گیا اور ڈاکٹر اینجے کھان اور ڈاکٹر ایوب کہ یہ حیثت ختم کر دی کہ اب وہ بیعت کر ڈیل کریں مسرمائے آپ کے اس سوال اس میں جواب دے دیتا ہوں یہ مورکیا جب بنا اتحاد فرنٹ اکٹر ایوب پہلے دن سے اس کو بنانے کے لئے جب میٹنگیں ہوئیں ان سبھی میٹنگوں میں میں شریک رہا مولانا صاحب کو جو فکر تھی اس سے بھی بکوفی واقف ہو کر کے ڈاکٹر ایوب ہم اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بارکی سماج پارٹی کے راشتی ادھیاک شمانیوں مرکاس جی اور تمام دوسرے ذمہ داران عرشت خان صاحب یہ سب لوگ بیٹھ کر کے اس بات کو تیہ کیے کہ پورے پردیش میں بیچینی ہے اور جنتہ کو ایک وکلپ کی تلاش ہے مولانا کو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ آئیے سرپرستی کیجئے کوئی اعتبار کرنے والا نہیں ہے ہم لوگوں کے اوپر اور اگر آپ آ جائیں گے اس چہر دیوالی کے باہر تو آپ کا وکتی تو ایسا ہے کہ آج زمانے کو وکلپ کی تلاش ہے اور ہم سب ایک اٹھا ہوں گے اور آپ سرپرست کی حیثیت سے ہوں گے تو اس پر لوگوں کو اعتبار ہوگا وشواس ہوگا اور ہم کوئی تبدیلی لا جا سکتے ہیں مولانا نے پہلے دن بھی ایک شرط رکھی تھی اور اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بھی بلکل صاف طور سے یہ کہا تھا پریس ویفتی میں بھی دیکھ لیجئے گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں ہم سیاست میں گندگی کو صاف کرنے کے لیے آئے ہیں اور دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں لیکن نظام بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی بیمان کو ہٹا کر کسی دوسرے بیمان کو بیٹھایا جائے اور کسی ایک ظالم کو ہٹا کر اس کی جنگہ دوسرا ظالم لائے جائے یہ ان کے پہلے پریس کانفرنس کی ویفتی کا حصہ ہے تمام چاروں طرف سے اس بات کی شکایت ملنے لگی کہ جو ایسی سیٹے ہیں جس میں مسلم موٹروں کی تعداد زیادہ ہے چونکہ مولانا نے سرپرستی قبول کر لی صدارت قبول کر لی تو اب ہر طرف مارکٹ میں اس بات کی شہرت ہونے لگی کہ مسلم موٹر اس بار بکھرے گا نہیں مولانا کی اپیل کے حساب سے اور اس میں ہر شرکے کے تمام ہمارے دھرم گروہ ہیں ان سب کی اپیل کو درشت میں رکھ کر کے اوٹ بکھرے گا نہیں ایک جگہ اکٹھا ہوگا تو جو پیسے والے لوگ ہیں جو سماج کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ پیسہ ان کے پاس ہے ان لوگوں نے ہم میں سے کسی کسی کے بیچ پہنچ کر کے اور پیسے کے بل پر ٹکٹ لینے کی کوشش شروع کی ایک ایک سیٹ کو چار چار بار بیچا گیا اور یہ ساری شکایتیں مولانا کے پاس آتی رہی مولانا صاحب نے اپنے ذرائع سے اپنے طریقے سے اس کی جانچ کرائی ہم سب نے کہا تھا کہ سیٹوں کے بٹوارے کے مسئلے پر یا اور بھی کسی طرح کی کوئی شکایت آئے گی جو آپ نظام بنا رہے ہیں ہم اس کی حد میں رہ کر کے آپ کا ساتھ نبھائیں گے اور اگر کوئی ویواد کا سوال ہوگا تو آپ تیہ کریں گے اس کو سب مانے گا اس میں کوئی اپیل نہیں ہوگی مولانا صاحب نے کئی معاملوں میں جو ویواد تھے اس کا فیصلہ دیا جانچ کرائی اور فیصلے کے بعد ریزلٹ دینے کے بعد بھی ہمارے جیسے سیاسی لوگ آسانی سے صدرنے والے نہیں ہیں ہماری جو طریقے ہیں ہماری جو عادتیں ہیں یا تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ حضرت مولانا سلمان ندوی کو ہم اس چہار دیواری کے باہر نہ لائے ہوتے اور اگر یہ آ گئے ہیں تو پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر جو انہوں نے شرطے رکھی تھی جس کے لئے ہم نے قسمیں کھائی تھی ہم کو بھی اب اسی راستے پر چلنا ہوگا مجبور ہو کر کے مولانا نے یہ قدم اٹھایا ہے مجبور ہو کر کے اٹھایا ہے سمجھایا ہے پانچ بار سمجھایا ہے لیکن ایک دن کسی سیٹ کی قیمت بیس لاکھ دوسرے دن کسی سیٹ کی قیمت چالیس لاکھ تیسرے دن کسی سیٹ کی قیمت اسی لاکھ اور لوگ سرکوں پہ دور رہے ہیں مولانا کے پاس شکایتیں پہنچ رہی جانچ میں شکایتوں کی تصدیق ہو رہی مولانا نے یہ کہا بہت افسوس اور بہت دکھ کے ساتھ یہ فیصلہ لینے سے پہلے ہم سب کو بلایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اگر اپنے اس بدلاؤ کے سلسلے میں جو ایک محاذ بنائے ہیں اگر اس کی بھی بنیاد میں گندی ہیٹیں رکھی جائیں گی تو تبدیلی کہاں ہو سکے گی ہمیں تبدیلی لانی ہے تو ظالم کی جناح ایسے شخص کو لانا ہے جو مظلوموں کے ذرخموں پر ملہم لگائے ہمیں ایسے شخص کو لانا ہے کہ جو بیمان تھا جس نے دوسروں کے حقوں کو لوٹا اب جو آئے وہ دوسروں کا حق لوٹائے ان کے اوپر رحم کرے یہ سوچ تھین کی اور بھاری مند سے انہوں نے آخری بار بھی سمجھانے کے بعد جب وہ اس پر راضی نہیں ہوئے کہ ہمارا طریقہ ہے ہم پاٹی چلانے کے لئے ٹکٹ بیچیں گے جب ان کو اس پر شرم بھی نہیں ہے اور وہ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ کانشی رام بھی ٹکٹ بیچا کرتے تھے کانشی رام نے بیچ سال کے بعد ٹکٹ بیچا تھا لیکن یہ محاز بنا افضال انساری کو بھی ایک تعدل کا ٹکٹ بیچ دے ڈاکٹر ایوب پیس پارٹی کا ٹکٹ بیچ دے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ مورچہ جس کا سربراہ حضرت سلمان ندوی ہو اس کا بھی ٹکٹ بیچا جائے تو کہیں نہ کہیں ہم ان کے عزت کو نیلام کر رہے ہیں جو انہیں گوارہ نہیں تھا اور اس لئے ان کے قدم کا ہم لوگ سواگت کرتے ہیں اور اس قدم کا سواگت ہی نہیں کرتے ہیں ہم باقی تمام دل کے لوگ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ مولانا آپ نے سخت فیصلے سے ہم لوگوں کے لئے بھی ایک راہ دکھائی ہے اور ایک روشنی دکھائی ہے ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب نے فیصلے لیا ہم لوگ مولانا صاحب کے ساتھ ہیں اور مولانا صاحب کا جو حکم ہوگا ہم سارے لوگ آنکھ بند کر کے مانیں گے آپ کی قیادت میں ہم سارے لوگ بیس دل چھائے یہاں پر اکٹھنا ہے چلیں گے اور اب بھارتی سماج پارٹی کے راشتی عزت شمانیوں پرکاش راج بھر جی اس سوال کا سوادھان کریں گے جو آپ نے رکھا ہے سمانی پترکار بھائیوں ابھی سوا لیا پیس پارٹی کا میں ایک چھوٹا سا سیپاہی پوروانچل کی دھرتی پر کام کرتا ہوں لوگ سبھا چناؤ کے بعد ماننی ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم دونوں لوگ مل کر کے اتر پردیس میں سرکار بنائیں گے ہم دو سال چلے اور دو سال چلنے کا نتیجہ آیا کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ساتھی جس بات کے خلافت مسلمان قوم کے لوگ کرتے ہیں اسی کا ساتھ ڈاکٹر اہیوب دے کر کے جو پارٹی بنا کر کے پھر کا پرستاکتوں کو بڑھاوا دینے کا کام کر رہے ہیں اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ساتھی قوم پرکاس راجبھر کا جب ہو نہیں ہوئے تو اس دیش میں ڈاکٹر اہیوب کسی کا نہیں ہو سکتے ہیں جو مولانا جی نے پھینسنا لیا ہے پیس پارٹی کو اس مورچے سے الگ کیا ہے میں تو پہلے ہی مولانا جی کے سامنے کہا کے گیا تھا کہ داکٹر اہیوب کسی کے نئی ہونے والے ہیں میں جا رہا ہوں مولانا جب آپ کو جبو تو مجھے بلا لینا میں بھاگ کر کے آپ کا پھون گیا میں بھاگ کر کے آیا ہوں مسلم چیپ مینیسٹر کا سوال ایسا تھی میں اوم پرکاس راجبھر پہلیابیتی ہوں خلیل آباد میں آج کے دو سال پہلے میں نے میری دوستی داکٹر ایوبیس پارٹی سے ہوئی میں نے خلیل آباد کے منج پر کہا تھا پہلی بار میں نے اوتر پردیس میں کوئی اوم پرکاس راجبھر نے کہا تھا کہ اوتر پردیس کا اگلا مکھے منتری ہوگا تو مسلمان کا بیتا ہوگا اس تاکری 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 پر لے کر کے میں پورے پردیس میں گھوما ہوں اور گھون کر کے چاہے مجھپن نگر گیا ہوں چاہے گازی آباد گیا ہوں چاہے آجمگر مہو بھلیا گیا ہوں چاہے بنارس گیا ہوں چاہے رہاباد گیا ہوں تمام لوگوں کے ساتھ دوستی کیا ہوں اور دوستی کا نتیجہ آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ساتھ بہت بڑی چیز نہیں کہتا لیکن آپ پتا کر لینا دو ہزار بارے کے چوناؤں کے بعد یہ اوم پرکاس راجبھر ہم دنیا کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن اتنا دعویٰ کرتا ہوں کہ اوم پرکاس راجبھر افجال انساری پچیس سے تیسے میں لے لاکر کے لکھنوں میں کھڑا ہوں گا ہم مسلمان کے بیٹا کو مکھے منتری بنانے کی وقالت ہم لوگوں نے تئی کیا ہے جس کو ہمارے مولانا جید تک کہہ دیں گے کہ یہ مسلمان مکھے منتری ہوگا ہم اس کا سواغت کریں کہ اسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے ویل فیر فارٹی کے جناب تاسم رسول علیہ صاحب بھی تشریف لائیں دلی سے میں چاہتا ہوں کہ دو لفظوں ابھی کہتے ہیں بھائیو اور بہنوں دیکھیں اس وقت سوال یہ نہیں ہے کہ کون سی پارٹی ہمارے ساتھ ہے کون نہیں ہے ہم نے ملوں پہ آدھاری تراج نیتی کی بات کہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پردیش کے لوگوں کے ایسے وکلپ کی ضرورت ہے جو اس پردیش کو برشتزار سے مکت کر سکے ایک ویل فیر اسٹیٹ قائم کر سکے یہاں اسٹیچوز کی اور مورتیوں کی اور اس کے اسطحانے کی ضرورت نہیں ہیں یہاں عوام کے عام آدمی کے جو مل جو اس کے سمجھائے ہیں ان کو حل کرنے کی بات ہے تو ہم نارا یہ فرنٹ جو ہے یہ اس دعوے کے ساتھ میدان میں آ رہا ہے کہ ہم عام آدمی کی بات کریں گے اب تک جس طرح برشتزار کے ذریعے سے لوگوں کے ملک کے خزانے کو اور اسم ریاست کے خزانے کو لوٹا گیا ہے ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مونوں پہ آدھار اقتراجیتی ہو یہاں پہ سدھانتوں پہ آدھار اقتراجیتی ہو اور جو لوگ اب تک برشتزار کے ساتھ لے کر لوگ خزانہ لوٹتے رہیں ان لوگوں کو ریپلیس کیا جائیں آپ نے تمام پارٹیوں کو تجربہ کر لیا ہے سماجبادی پارٹی کو بہجن سماج پارٹی کو بی جے پی کو اور کانگریس کو سب کو ہم نے لاکر دیا آزما لیا ہے اب ایک نیا منج بنا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم ویلیو بیس فالٹکس کریں گے ہم عام آدمی کی بات کریں گے اور عام آدمی کے سمجھتے ہیں کو حل کرنی کوش کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کو لہو تک جانا چاہیے اس پارٹی ظاہر ہے کہ سدھان ساتھ چل نہیں سکتی تھی جو لوگ پہلے ہی برشت چار کے اندر لپ ہو گئے ہیں ان لوگوں سے یہ بات سمجھنا کہ وہ برشت چار کو حل کریں گے یہ بات ممکن نہیں ہے اس لیے ایسے لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے یہ بات ہم آج بھی کہہ رہے ہیں ہمارے جاسات جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی ہمارے سدھان دنگ ساتھ چلنا نہیں چاہے گا تو آج ہی اللہ ہو جائے ہم سے بریلی شریف سے حضرت مولانا توقیر صاحب ترشیف لائے ہیں کچھ دو منٹ کچھ فرما جائے کوشش یہ کرتے رہے کہ ان تمام جماعتوں میں اتحاد ہو جائے لیکن ناکامی رہی اس وقت اس چناؤں میں یہ کامیابی سلمان صاحب کی کوشش اور سبھے کامیاب ہوئے ہیں کہ تمام اتھر پردیش کی تمام جماعتیں تقریباً 20 جماعتیں ہیں جو متحد ہوئی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس اتحاد کو کسی طرح توڑا جائے میری اپنے زمان ساتھیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہمیں توڑنے کی کوشش کی جائے گی خریدنے کی کوشش کی جائے گی لالش دینے کی کوشش کی جائے گی اصل لڑائی ہماری جو ہے وہ بھوشتا چار سے ہے اور اگر ہمارے ساتھی ہی کہیں اس میں بھوشتا چار میں لکھت ہے بدنوانی کر رہے ہیں تو ہمیں اور کرنا چاہیے کہ جب ہم بھوشتا چاہیے بھوشتا چاہیے بھوشتا چاہیے تو کوئی بھوشتا چاہیے ہم لوگوں کے اندر اگر ہے تو اسے ہمیں پہلے دھوم کرنا چاہیے لیکن صرف شکایتوں پر ترجہ دے کے رفعہ نہیں لینے چاہیے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ جو الزامات آئے ہیں آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور ان میں کتنی صداقت ہے تو سلمان صاحب نے جو بھی فیصلہ لیا ہے مجھے یقین ہے کہ پوری تحقیق کے بعد لیا ہوگا اور میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں ہمیں بایت کرتا ہوں اور میری کوشش یہی ہے کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں وہ سب متحد رہیں اور میری تمام اپنے ساتھیوں سے یہ اپیل ہے کہ کسی قسم کے لالچ میں کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں اتر پردیش کے عوام کو ایک اچھا راستہ بنا کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں بسپا اور سپا کے علاوہ ایک تیسرا راستہ اتر پردیش کے عوام کو چاہیے تھا وہ راستہ الحمدللہ ہم بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آنے والی سرکار اتحاد فرنڈ کی ہوگی اتحاد منچ کی ہوگی اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ تمام لئے متحد نہیں ہو سکتے سپا بسپا کی نہیں بننے دے گی بسپا سپا کی نہیں بننے دے گی اگر ہمارے نمبر کم بھی ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ زیادہ نمبر والے ہماری حبایت کرنے پر مجبور ہوں گے عزیز عددت انڈین جسٹس پارٹی راستی عددت ماننی ڈاکٹر عدد راجی نے ہمیں یہاں کی نمائندگی ساتھی ہے تو یقینا آج اتحاد فرنڈ کی جو ایک پریس کانپرنس ہے آئیس میں ساریک لوگ نشتت روک سے ایک ساتھ رہیں گے آئیسا ہمیں پورا یقین ہے اور ہمارے بریلی کے جو مولانا صاحب نے بتایا نشتت روک سے صوبے میں ہماری سرکار بنے گی اور یہ ہمارا فرنڈ پوری طرح سے کامیاب رہے گا مارے اسی بتانا چاہ رہا تھا اور مولانا سلمان نگری صاحب کا بہت بھرک ریا جو انہوں نے ہم لوگوں کی سر پر سکتی کر کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا اس سے سیکلر پارٹیز جو ہے ان کو نکتا نہیں پوچھے گا ووٹ کا بٹوارہ نہیں ہوگا اور پستائی طاقتیں اس سے پیدا نہیں اٹھائیں گے جی نہیں ووٹ اب مددہید ہوگا پستائی طاقتیں ناکام ہوں گی ہم بلکل اس کا سیسا پلائیوی دیوار ہے اور ابھی بھی جو گڑبل کرے گا اسے نکال کے باہر پھیک دیا جائے گا یہ یاد رہے سب کو کوئی بھی ہمارے درمیان اگر مجرم ثابت ہوگا غلطی کرے گا لوگوں کو بیچے گا سودہ گری کرے گا لقصان پہنچانا چاہے گا جب یہ بات ہمارے سامنے ثابت ہو جائے گی تو ہمارے درمیان نہیں رہے گا آئیے ندیم جی مسلم مجلی سے ہیں میں کچھ کہلہ نہیں چاہ رہا ہوں سرگیے میرے پترکار بھائی بار بار پوچھ رہے ہیں سیٹ کے بارے میں تو بھائی افزاز صاحب نے بتا دیا ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس منچ میں شامل ہوئے ہیں ان کے سامنے سیٹ پہ جھنڈے کی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ بیٹ کر کے آپس میں تیہ کر لیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا کہ ایک دوسرے سے کہیں تکرا ہوگا ہم لوگوں نے ایک اتحاد جو بات کی ہے تو اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہیں آئے گی اور چار سو تین سیٹ پہ یہ ایک تامنچ لڑے گا مسلم مجلس کے جنرل سیکریٹی کے حیثیت سے میں اس موچا کی تائید کرتا ہوں اور خاص طور سے مولانا صاحب کے اس بہت ہی تاریخی قدم کی تائید کرتا ہوں جس سے آگے ہم کو ہمارے منچ کو نقصان پہنچا اس کینسر کو پہلے ہی میں انہوں نے ختم کر دیا اس کے میں بہت ہی خرمک دن کرتا کیونکہ اکثر پارٹیوں کے راشتی ادیقش بول چکے ہیں لہذا میری راشتی پیس پارٹی عبدالرومان صاحب سے بزاری شکر بائیں پتھکار بند ہو آپ سبیت آپ لوگ کو میرا نمازکا میں ایک تامنج کے ماتنم سے آپ لوگ کے یہ سندیز دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں پوری دنیا کے اندر دیکھئے کہ ایک ایسا آندول کھڑا ہو رہا ہے جو ابھرستہ چار کے خلاف پوری دنیا میں ایک آندول کھڑا ہوا ہے اسی سلسلے میں ہمارے کم کم بھارت برش کے اندر بھی وہ آج آگ وہ جلجلہ اور اس طرح کا آندول ہمارے دیش کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس آندول کو اتر پردیش کی سرجمی سے اس بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں ایک تامنج کے مادن سے کہ جو پوری دنیا میں بھرستہ چار کے خلاف آواز اٹھ کر کے آپ دیکھیں سیریا لیبیا میں کس طریقے سے بھرستہ چار کے خلاف لو آواز بھارتی سمنتہ پارٹی تے ہماند کشباز جی سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک دردوں کی بات پر کریں مطروں مولانا صاحب نے ساری باتیں کہہ دی ہیں جب اتحاد رہ چکا ہے تو ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے میں صرف ایک لائن کہنا چاہتا ہوں کہ جو خرید تھرو دیس پارٹی نے کیا یا سپا اور بھرزن سماج پارٹی لگاتار کر رہی ہے اس کا جواب اس کا جواب یہ اتحاد سرنٹ ہے مولانا جی کی سرپرستی میں چیئرمن بھگوان سنگی کی سرپرستی میں میں کیوں لیک لائن کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بوٹوں کو بیچنے کا کام بھرزن سماج پارٹی کرتی ہے سپا کرتی ہے اتحاد رہ چکے 19 کھٹک یہاں موجود ہیں اگر یہ 33000 بوٹ اگر پول کرا دیں گے تو ان سارے لوگوں کی جمعان چپتھ جائے گی اور اتحاد فرنٹ کی سرکار بنے گی یہ پکی جان لیجئے ہم صرف 3000 کی بات کرتے ہیں دوسرا بھرستی اچار سے لڑنے کا جو ماملہ ہے میں بتا دوں آج پورے دیس میں بھرستی اچار کی بات ہو رہی ہے اور اتر پردیس میں ایک ہمارے ہی جات کا بکتی بھرستی اچار کا نیسانہ بنا ہوا ہے کسوہا منتری میں کہنا چاہتا ہوں کسوہا منتری تو بھرستی اچار کا پرتیخ ہے لیکن اس کی مالکین مایا رتی بھرستی اچار کی جننی ہے اس لئے مایا رتی کو بھی وہی سجا ملنے چاہیے جو کی کسوہا کو مل رہی ہے بہتتا بہتتا ہے یہاں پہ موجود ہے جنسطہ پڑٹی کے دارٹرہ سنگس سنی ساہی ایک در اے رو بھی بات پوری کر لیں وہاں پہ پھرش کلن ہونے جا رہی ہے آج آقے لائے pierwsze ہمارے پیٹکان منتظ کے پتر ساہات سلمان ندھی ساہات اور تمام ہمارے راشت gots اور پتکار بند ہو میں جنسطہ پرٹی کا راشت جات ہے دارٹرہ سنگس سینی مجھے فنگر سے آیا ہے اور ہم سب ایکٹا مجھ کے ساتھ ہیں پتہ دسمبر کو ہم پروش کانفرنس میں موجود کو اور ہم اس دعاپ کا یقین دلاتے ہیں سب کو جو ڈاکٹر آئیوب نے کیا ہے ہم کو پہلے سے معلوم تھا ان کے قیاس کا آسر کو معلوم ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے بہتے خصیت گاہ پہ ایکٹا مجھ کے سلطان دھنا گے اور ہم سب جو سامن ہوگے اور جو ہمارے گھتے جو کے راشتے دکھ سے اس سب کو ہر سب کے ساتھ لے کر چلے گے اور سہرم برسے چندلے تک ہم سب ریکھیں ایک رہنگ ہے ابجال انسانل صاحب اور کسیل صاحب اور ہمارے آدمیر حضان صاحب کی جو سرمال کانگریس کی کنمینہ نہیں ہے راشتے دکھ سے اوپر راشتے دکھ سے مارچے کے انہیں ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں نے ہم نے جو اس کا پردش کے اندر ایک ایسا منطق دیا ہے ایک ایسی سکشت پردہ کی ایسا دکھ سے ہو اور ہم لوگوں کو ایک اوٹے پردشتر یاد کیا ہے اور پرودھے جاتے ہو سلمان ندیر صاحب آج ہمارے برسما ہے ایک طاقت ہے جو مسلم سمال کا بلک ملک پہلے گی باس کرتے سے اپسے پہلے وہ بٹیابہ ختم ہو گیا ہے اور سہرم پر سے لیتے کہ سمدیس کا مسلمان آدمیر سلمان ندیر صاحب ایک طاقت ہے ایک طاقت ہے ایک طاقت ہے ایک طاقت ہے اور ایک طاقت ہے سمائے کے سکتار جانائے گا جو بھٹیابہ ختم ہو گی جہین جہارہاں جہ ایک طاقت ہے آخری لوگ ہیں انتراج جی گوڑ آل گلوانا پاٹی اس طرح ایک منٹوں بھی بات نہیں کر دیں جہین میں دیکھیں جہین میں دیکھیں آج جو یہ منچ بنا ہے پہلے بھی ہم لوگ پیس کانفرینس میں تھے لیکن سب کو پتا پا چی ڈاکٹر ایوز بھی راتھیری کرتے ہیں اور بدل دیں گے راستہ اس لئے ساتھ میں جو آج کا پسلہ ہوا ہے ہم لوگ تیار ہیں اور مل کر کے ہم سب لوگ اُس پرسدیل کی سرطار بنایں گے انہیں بات سب مل ہمارے بھی بیان میں موجود ہے پچھڑا سماج خوابیمان پارٹی کے راستی ایسے ڈاکٹر ڈیوکی سنگھ پریبیک میلٹ اپنی بات پر کریں گے پچھڑا سماج خوابیمان پارٹی کے راستی ایسے ہوں اور آج ڈوہزار بہارہ کی جو ہم سبھان سبھا تکناؤ ہونے جا رہا ہے اس کے لئے مورانا صاحب نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ بہت سراہنی ان کا یوگدان رہا ہے ابھی تک یہ مسلم سماج کا اوڈ جو ہے سروس سیاست پارٹیاں جو آئے ایک سمان کے روپ میں وہ استعمال کرتی تھی چاہے جو اس کو چاہے وہ اس کو لے لے آج انہوں نے جو ہے اس سماج کو جگایا ہے کہ ہندی مسلم ایک اگر جس دن ہو جائیں گے یہ ستہ کا پریوتن کر دیں گے اور یہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا ایکتہ منچ جو ہے آنے والے برہان سبھا میں اپنی سرکار بنائے گا اور مولانا صاحب کو اگوائی میں جو ہے وہ سرکار جو ہے پانچ سال کا اپنا سمجھ پریبورہ کریں گے ہمارا 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 یا ہمارا یہ ہر